موسیقی السلام علیکم ڈاپٹر صاحب والیکم سلام کیسے راشد بھائی گا زنن کی ہواوں میں ویلنگٹن کی سزاؤں میں گھوم ہو گئی نیوزیلن کی راشد بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہم نیوزیلنٹ ٹیم جوان کرنی پڑے گی مینجمنٹ نہیں مجھے لگ رہا آپ نے کر لی ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم چوکر ساؤت آفریکہ گو کیوں کہتے رہے جتنے ڈرامے یہ کر رہے ہیں ملہ چھے مچے سے کے سوپر آور میں جائیں ایک جیتے ہیں پانچ آرہے اور سارے کے سارے کوئی بھی میں چکتے ہیں کچھے مچے پانے کا تھا نہیں ایتنے سرونگ پوزیشن میں ہوتے تھے یہ لوگ اچھا اور کمال یہ ہے کہ جیتا ہوا میچ آرتے ہیں ہمارے کتاب آرہو جیتے ہیں اس میں کتاب لکھی جانی چاہیے سارے لکھ دوں گا 4-0 انڈیا اور آج ویلنگٹن میں بھی ڈہر کیا نیوزیلنٹ کو اچھا آج کا ایپیکٹ یہ ہے کہ انڈیا کا مائنسٹ بڑا کلیر تھا انہوں نے اپنے بینچ کو کھلایا اور آپ دیکھو کہ وہیت شرما کا ریسٹ کرنا پھر محمد شامی کا ٹیم میں نہ ہونا رویندرہ جڈے جا کا ٹیم میں نہ ہونا اگر اس پہ بھی بینیفٹ نہیں لے سکا نیوزیلنٹ ٹھیک ہے کہ آج کین ویلیم سن انڈیوی کی وجہ سے تھوڑا باہر ہو گئے اور ہمارے گرانڈ ڈیڈ یہ کالنڈ ڈیڈ 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 ہوم کی جگہ ٹوم بروس کھیلنے آگئے تو گرانڈ ڈیڈ تو ڈروپ ہوئے ہیں بات کین ویلیم سن کی اپسنس میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایک سو پہنسٹ پہ رسٹرک کیا آپ نے انڈیا کو بیس ہو رہا ہوں جہاں پہ کین راہول بہت عالی کھیلے جو انہوں نے اپنا چاس منٹ پہ چاس منٹ کھیلے وہ چھپیس گینوں پہ تالس کیا پھر تین چونکے دو چھکے اگر آپ باقی ان کا دیکھیں مجھے سنجھو سیمسن کا سورس کو سیکنڈ اپرچونیٹی گون بگنگ سیمسن کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ اتنا کامپیٹیشن ہے وہاں تو ان کو اپرچونیٹی مل رہی ہے اور پھر بھی وہ کپیٹلائز نہیں کر پا راشد جو ٹیم کھلائی ہے اس پہ سیمسن کی جگہ میرے حال تے بنتی ہی نہیں تھی اور الڈی روحی شرما اور کئر راہول دو اپنا زین پر سیکھر داؤوانے تین ہو گئے اب چوتھا بھی اگر یہاں بھی آگے سو کر دیتے ہو تو ایک اور کمپیٹیشن میں ڈالتے ہیں ریشاہ پند کو گئے ڈالتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا خیر پچھ تھوڑی سی تھوڑی سی بھوتی کہ کراس شورٹ میں جو شورٹ کھرے گا دو تین پریس میں وہ آؤت ہوئے سیمسن آؤت ہوئے ویرات کوئی آؤت ہوئے سیمسن آؤت ہوئے بینٹ نے کولی کو آؤت کیا وہاں پہ نیو زیلند کی گریپ تگڑی ہو گئی بعد میں بھی تگڑی تھی لیکن جو انہوں کی ڈیمیج پہنچایا ہے وہ سینی اور اس کے رنگ سے شادور ٹاکور کے ان دونوں نے ملکے تیس رن مکر بنا لیے اور ساتھ میں مانیش پانڈے کھیل رہے تھے تو یہ آخر کے جو رنگ ہے یہ بہت دبرست ہے شادور پانڈے اچھا کھیل ہے ہاں پانڈے اچھا کھیل ہے ہاں پانڈے اچھا کھیل ہے ہاں پانڈے اچھا کھیل ہے اب مجھے سمجھ آئیے کہ کولی کا ہیتنا کونیش پانڈے کھیل ہے کیونکہ آج وہ پلیر لگ رہے تھے مجھے چھتیس گئن کھیلے ہیں most of them ہی پلیر جیسور کو کھیلنا ہے دونوں ٹیم سے جو رنگ کیے سایفت نے رنگ کیے یا پانڈے نے رنگ کیے انہوں نے کوشی کیا یہاں پہ زیادہ رنگ بنایا ہیں یہاں پہ چھوٹ اپ لینگ کو ہک اور پول تو لگے لیکن یہاں سے کروس مارنا تھوڑا ساب مشکل ہو جاتا تھا اور اس شوڑی نے آج بڑے آلک ہیں ان کی جی جی زیادہ تر ایک اس کو شہر رہیر کو اچھا کارڈ بینڈ کر رہا ہے اچھا کھیل ہے سایفت نے لیکن زیادہ تر باؤنٹری پہ بڑی ہٹ مارتے ہوئے یہاں بڑی ہٹ مارتے ہوئے یہاں بڑی ہٹ مارتے ہوئے کیونکہ جو رن رہتا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو سب نے کوشی ہونکو مار کے لیکن بولنوں نے بھی اچھی کی ہے سینٹنر نے بھی بہت ہی ہے ساوڈی نے بہت اچھے گین کی ہیں اپنا ساوڈی نے اے ازرک کبتاہن چھ اوڑ میں اٹھائیس تھا پھر کرس کوگلین اجیب سے تھے کبھی پیچھے کبھی آگے لیکن سینٹلر آپ کے دوست منرو چل گئے ہیں لیکن سینٹلر نے آج اچھے گیم کیئے تھے منرو چل گئے اس کے بعد جب ہی کھیل رہے تھے آپ کی بات سن کے سائفر اوپر کھیلے اور جو کالن منرو میرے خیلے وہ میچ تو لے گئے تھے اس کے بعد میچ کو ٹائے کرنا اور ہارنا کمال آیا میری سمجھ سے بات سولہ بول میں سولہ رن ہے نہیں کہ آخری اور میں سات رن چاہیے تھے پہلی بول پہ لیکن پہلے میچ میں بھی گئے دیکھیں گے ویلیام سن اور تیلر موٹ سپریش پیچ پیچ پہ مانرشپ لگی تھی وہاں پہ دس رن نہیں ہوگئے دونوں ہی آؤٹ ہو گئے آج بھی تیلر آؤٹ ہوگئے اس کے بعد چوکہ مارا آتی نئے پلیر جو ہے انہوں نے آتی سے چوکہ مارا جو بروس بھی آؤٹ ہو گئے جب تیرے وہ تیرے لے نا آئے ٹھیک ہے اس کے بعد رن آؤٹ وہ نیا ایک سنا افرٹ ہوگی مجھے گیم آف ہو گئی راہول نے جو رن آؤٹ کیا انیویز منرو کے چانسٹ بہت آلہ تھے نو بارنگری چھے چھوکے تین چھکے اور سائفرٹ بہت آلہ آپ صحیح ان کے فین بڑا ساف کلتا ہے ساف کلتا ہے چانس کم لیتا ہے اور رن بناتا ہے جیتے کل راہول نا نیا بول پر آفٹرم کی طرف ایدر کلوس پر جیادہ بلیب نہیں کرتے یہ اچھے سوک کلتے ہیں تو یہ زیادہ کارا مصابیت ہوئے اور پہلے بھی میں نے دیکھا ہے ان کو بہت اچھے رنگ بناتے ہیں والد باقی وشنگٹن بھائی کیا بہت کٹ لگی سر میں سمجھ میں نہیں آیا تھے کہ جڈے جا جے ہیں مین بولر ہیں اور آگے بھی یہی کھیلیں گے بہت سارے چینج میرے خاصتے یہ مین آف دی سیریز بھی ہو سکتے تھے جڈے جا 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 کھلانے چاہیے تھا آج کی پیچھ تھی ان کے مطلب دوسری پیچھ چھوٹے گھونڈ دونوں نے آؤٹ کیے اور آج چھتی بیٹنگ بھی آتی ان کی پوری بولنگ بھی پوری کرتے تو بے خیال تا غلط ساتھ لاتا پھر چاہل اگر چاہل ایک آؤٹ انہ نے ضرور کیا لیکن میں سمجھ نہیں آئے پھر شیف ہم دوبے کو بھی دو آور دے دیئے تو وہ کوئی یا وہ وشنگٹن سندر کے آور پورے کرائے دوبے نے تو اچھی بولنگ کی لیکن بیچ میں وکٹ لینے کے لیے تیلر اس پر کچھا کھیل رہے تھے میڈ بکٹ پر تیلر نے ایک چکر مار رہا ہے چاہید ایک تیلر نے مار رہا تھا یا دونوں تیلر نے مار رہا تھا میڈ بکٹ پر مار رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے بولنگ انالکس خراب ہو گئے لیکن انڈیا کی اس مائنسیٹ کے ساتھ کے این ملیمسن کا نام ہونا نیوزلینڈ تو مجھے معذرت کے ساتھ گیا رہا ہے چھاند بوری لگ رہا ہے مجھے ہاتھوں بھول جاتے ہیں آگری اوڑ میں آتھوں میڈل آرڈ میں تھوڑے سے کمی ہے آپ کو تیلر آج چوز بیکٹر کھیلے لیکن اس کے لیے ان کے جوڑی دار کوئی بھی نہیں ہے نیچے ہر ٹیم کے پاس میڈل میں سٹرونگ پلیئرز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نظر نہیں ہی آرہے تو وہاں پہ یہ مار زیادہ کھا رہے ہیں اوپر سے تو کھاتے ہی کھاتے ہیں بیچ میں ایک دو وہ اچھی پرفارمیس آتی ہے پچھلے مچے میں ویلیم تل نے کر دیا آج تائفرڈ نے اور منرو نے کر دیا لیکن پانچ چھ سات نمبر پہ مین جو کوئر ہوتی ہے جب آپ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں رنگ کی دلورت وہاں پہ ان کے باپ بیکنس نظر آرہی ہے گرین اوم بھی کوئی خاص پرفارمیس نہیں دے سکے جس کی وجہ سے آج میچ بھی نہیں کیلے تو نیدولین کا اس کی جو ریپلیس میں وہ بھی سفر پہ آؤٹ ہو گئے چارل پہ ایک چیز اور ہے کہ ان کے دے کہ مین بولر تو چار پانچ جو مین بولر ایک بھی ان نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن پھر بھی ایک آج فاس بولر ان کا ہوتا تو فرق درور پڑتا ان کے وہ جو بولنگ اٹک وہ پوری نہیں کل رہی اب شاید وندے میں لے کے آتے ان کو یا ٹیسٹ میچیز میں لے کے آتے جہاں پہ روہیت نے رش کیا وہاں پہ ان کے بھی پریر سکتا ہے لیکن نیوزیلینڈ بہت کمانڈک پوڈیشن میں آج کے محصے اور یہاں سے بھی اگر محصے نہیں جی سکتے تو ان کے لیے اگلے جو وندے ہیں وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور آگے ٹیسٹ میچیز ہیں وہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا اچھا راشد آپ کو کیا لگا کہ what are the reasons کہ یہ panic button on ہو جاتا ہے نیروز ہیں زیادہ overkill کے لیے چلے جاتے ہیں نیوزیلینڈ یہ بنا لیے نیوزیلینڈ ایک عادت بن گئی دیکھیں ورلڈ کپ میں آگے دیکھیں ویلیم سن نے ایسے پیر تھے جو کی فنش کی طرف جا رہے تھے اب جو سلائید سایج فیکٹر ان کا پیلر کا جو بڑی ہٹ مار کے آؤت ہو رہے ہیں اس کے لاؤوا ان کے پاس کوئی ایسا پیلر نہیں ہے جو فنش کی طرف لے کے جائے دونوں میچ میں میں اور تیلر کو بلیم دوں گا کہ یہ فنش کرتاکتے اور کیا نہیں ہے اور یہ صرف ونسائید پیلر ہو گئے گئے لانگان سے میڈوکی تک جیسے ہمارے عمار حسنل مارسل وہ شاٹ کرنے کرنے ہوگئے ہوگئے تیلر کا فنش نہ کرنا یہ بھی ایک انسان لیے ایسیو بنا ہوگا گرن اوپر نا گرن پر یا نا پرفارم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایسیو ہے تو ان کے جو مین پلیئر ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لئے ایک طرح سے کھیل رہے ہیں تیم کو کنٹیبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں بے کوئی ڈری کا اپنے اور ایک ہی پلیئر لگا کین ویلیمسن جو کہ کلاس اپارٹس اپنی لینپ میں یا تو گپتن لے رہے ہیں اور شولڈر انجیری بھی آج کھل رہے تھے جی سائی فرڈی جیس طرح سے کھیل رہے تھے فنش کرنا چاہیے سات رن آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے لوگ اٹھارہ بیس رن کر لیتے ہیں آج کل تی ٹوئنٹی میں تو یہ سات رن یا نو رن یا دس رن نہیں کر پا رہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح سے بال کو پلک نہیں کر رہے یا صحیح سے اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر پا رہے تو آپ کا کیا خیال ہے پانچ میں رہت کھیلیں گے یا ایک اور موقع ملے گا سانجیو سامسن کو میرے خیال موقع ملنا چاہیے آخری مہت میں سب کو کھلانا چاہیے تھا اب دیس چلے ہو گیا لیکن پاور پلے میں پہلی بول پہ دو رن بنے کیچ چھوڑا شہر زہر نے سائفٹ کا دوسری بول پہ چوکہ لگا تیسری بول پہ پھر کل راؤل نے کیچ چھوڑا دو رن بنے پھر آؤٹ ہو گیا سائفٹ تو تین دفعہ آؤٹ کیا ہے جس پر بمرا نے سائفٹ کو بمرا بہت عالی کے لیتے ہیں آج تو بہت اچھی گئی کی چھوڑا شہر پہلے بیس رن دیے ہوئے تھے اور یہ ایک تو ایسی چوکہ لگیا ورنہ یہ بہت عالی کے لیتے ہیں آج نو رن ہی تھے کوئی پر نگی اپنے پوری سٹرنگ پہ جانا چاہیے کیونکہ آگے کیا سارے پوائنٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور دول دول بھی ہونی ہے ان کی نمبر ون رانکنگ کے لیے تو یہاں پہ کوئی آسرہ نہ کریں کوئی بھی ٹیم ہو جہاں پہ جیت رہے ہونا وہاں زیادہ ٹرائی نہیں کریں اپنی ٹیم کو زیادہ اچھا بلٹ کر سکتے ہیں ہاں ایبسولوٹلی اگرید اور میرے شعال میں نیوزولینڈ کو بہت کام کرنا پڑے گا آپ نے اس منٹل بلوک پہ بھی ورلڈ کپ سے یہ شروع ہوئے ہیں دوگ یہ ورلڈ کپ میں اچھی ٹیم ہوگی یہ سارے جائے نا یہ اپنے ٹرائی کر نیوزولینڈ ایسی ٹیم ہے جو کہ بے خوف ہو کے اپنے ٹرائی کر لیتے ہیں پھر اس میں ایک دو اچھے نکال لیتے ہیں یہ وہ ٹیم نہیں ہے کہ ہر میں جیتنے کی نہیں جا رہی ہے یہ دیولپنٹ کا کام بہتشہ کر رہے ہیں اسی لئے سب سے ڈنجرس ہو جاتی ہے بڑے ایونٹ میں آتی ہے جتنے بھی جس ہمارے میں کمرشل یا پروفیشنل ٹیٹیٹ نہیں ہوتی تھی وہاں سے 75, 79, 83, 87 ان ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں تو یہ بیسے اچھی ٹیم نہیں تھی لیکن وہاں پہ تھک کر کے فرمی فائرل میں آ جاتی تھی بڑے ایونٹ میں اوپر آ جاتی تھی تو ان کا یہ ہے کہ بڑے ایونٹ کے لیے اپنی ٹیم تیار کر لیتے ہیں ہاں اگرید and last but not the least شرما جی کا بیٹا نہ بھی ہو تو انڈیا جیت سکتا got behind got behind